بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری مرضی کے لفظ بولو میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کردو کہا لکا ہے وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنائے میں اس کو پوجو اور سر جکھا دو کہا لکا ہے وہ ایک ملسف جو خود نمائی میں غرق اندھا میں اس کی خواہش پہ سر گرا دو کہا لکا ہے وہ ایک غاسر جو بوٹ چاٹے اور ووٹ پیچے میں اس کو اپنا امیر مانو اور جان اٹھا دو کہا لکا ہے کہا لکا ہے میرے پاکستانیوں میں آج آپ کے سامنے اپنی ریڈر عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو دو سال میں پاکستانیوں کے اوپر سلم ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن اس کی بھی مثال نہیں ملتی جس انداز سے اس غیرمان خون نے اس جبر کا مقابلہ کیا میرے پاکستانیوں تاریخ میں لکھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر اپنی ملک کی خودمختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہ کرنے اور قوم کی حقیقی آزادی کے خاطر بہترین جبر کیا گیا تو تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس قوم کی خاطر کسی نے اتنا عظم حوصلے سے مزاہمت بھی کبھی نہیں کی تاریخ نے لکھا کہ مملکت خوددار پاکستان کے خواتین پر بہترین تشدد کیا گیا لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ وہ خواتین اصل سنف آہن ہے تاریخ نے لکھا کہ تحریک حساب کے کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور ان کے اہل خانہ پر ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا اس کے باوجود تاریخ نے ان کو مزاہمت کا استعارہ قرار دیا میرے پاکستانیوں میں اپنے کارکنان سے اب مخاطف ہوں اند عمران خان کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کا قومی سطحہ کے قیادت سے لے کر بیلچ کونسل کے کارکنان تک عمران خان کے نظریے کے بارس ہیں قومی سطح کی قیادت سے لے کر بیلچ کونسل تک عمران خان کے نظریے کے امین ہے آج جب ہمارا لیڈر عمران خان جیمع ہے تو ہم سب پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان کے نظریے کے تحفظ کی ان کی اٹائیس سالہ جب جہد کو شرمندے تعبیر کرنے کی اور ان کے قوم کی امید کو قائم رکھنے کی اس لیے میں اپنی کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو میری درخواست سمجھے کہ اب کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کرنایا کسی ظالم کسی غازم کسی قاتل کیلئے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں میں اپنے کارکنان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک انصاب کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا ہر پوسٹ تحریک کے ترجمانوں کی ہر پریس کانفرنس اور تاک شو قیادت سے لے کر کارکنان تک کا ہر احتجاج اور منتخب پراکینی سمجھ کا ہر اجلاس میں شرک کر اس کا آج سے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے کارکنان کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ جو آج ہماری قیادت عمران خان سمیت ہماری خواتی کارکنان اور میلیٹری کسٹڈی میں تحریک کے کارکنان ان کی رہائی سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا اور آرک سے ہمارا ہر ٹاک شو ہر پریس کانفرنس ہر اجلاس ہر پوسٹ ہر احتجاج اس غرص سے ہونا چاہیے کہ اس سے ہم اپنے کاس اور اپنے مقصد اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں میرے پاکستانیوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کا پیغام آج آپ کیلئے میں لے کے آ رہا ہو عمران خان نے پیغام دیا ہے میرے پاکستانیوں ہم اس وقت بدترین غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہر ادارہ اور ہر مخکم غلام بنا دیا گیا ہے جو اس غلامی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے نشانی عمران بنا دیا جاتا ہے میرے پاکستانیوں غلاموں کا کوئی مستقل نہیں ہوتا اس لیے میری ساری جنو جہد اپنے ملک کے بہترین مستقل اور قوم کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ہے میرا ایمان ہے لا الہت اللہ آپ کا لیڈر عمران خان اللہ کے سوالہ کسی کے سامنے چھکا ہے اور نہ اپنے قوم کو کبھی چھکنے دے گا میرے پاکستانیوں انشان اللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے میرے پاکستانیوں فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کا قبطان ڈٹکے کرا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے قوم بھی انشان اللہ میرا ساتھ دے گی اور وہ بھی ٹٹ کر مقابنہ کریں گے عمران خان تو میرے پاکستانیوں کیا عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خواب کو آپ پورا کروگے میرے پاکستانیوں کیا آپ ٹٹ کر حقیقی آزادی کی جگو جہ کروگے کیا آپ اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہو گے تو میرے پاکستانیوں آؤ تجدید اہد کرتے ہیں جو اس قوم نے عشر شریف کے ساتھ مل کر کیا تھا میرے پاکستانیوں آپ سب نے چاہے کوئی لائب اس کو دیکھ رہا ہے یا جتسے میں شریف کے سٹیٹ سیلے کے آخر تک آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ حلق لینا ہے سب ہاتھ اٹھا کے بہاواز بلند آپ نے یہ میرے ساتھ حلق پڑھنا ہے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمرہ میرے مقرر کرتا اور مجھے جباتے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری زبان اور مذہب کے تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا حتمی سامن ہو پاکستان عمران خان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا ملک تیرا کرسکتا دوستان ملک ملک